بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن ہم شادی کرتے کیوں ہیں؟ کیوں شادی کی جاتی ہے؟ جو کاکھی جی ابھی پوچھ رہی ہے ان کے اس کی امی اور یہ دونوں میرے پاس آئی تھی ہیں اب یہ جس طریقے سے پوچھ رہی ہیں حلالے کے بارے میں آپ کو کہہ کیا میں ڈاکٹر ہوں بھائی بار بار کہہ رہا ہوں ایک ڈاکٹر ہوں علاج کر رہا ہوں فیس بھی للاگر ایک بتا رہا ہوں باقی جو مذہب ہے اپنے اپنے مسلک کے اپنے اپنے فرقوں کے علماء کرام سے سمجھیں پوچھیں بتائیں یا خود سٹڈی کریں یا میرے سے اپینین لینا کہ اب یہ طلاق ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی ہے میرے سے میرا فرقہ پوچھنا یا حلالہ جائز ہے یا نہیں ہے حلالہ کیا ہے مختلف فرقوں کے لوگوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہو جاتی ہے تو طلاق کس طریقے سے ہوگی اس سارے چیزیں آپ علماء کرام سے مفتیان سے پوچھیں میں آپ کا علاج کر رہا ہوں انزائیٹی کا ڈپریشن کا جو آپ کے بچوں پر ایفیکٹس آ رہے ہیں بینگ سنگل پیرنٹ آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے بچے سفر کر رہے ہیں وہ کونسیکونسز یہ میرے مشاہدات ہیں جو میں آپ کو سپیسیفک لی آپ پرٹیکلر کیس کے بارے میں جو آپ سے بات کرتا ہوں اپنے مشاہدے کی بیس پر بات کرتا ہوں اور کوئی مجھے کوئی نعوز بلہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے یا میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے میں اپنے مشاہدے کے طور پر آپ سے بات جو کرتا ہوں وہ سپیسیفک آپ کے لیے ہوتی ہے مانے آپ نہ مانے وہ آپ کی کتنے سالوں سے انٹی ڈپریسنٹس انٹی انزائیٹی وہ بھی دیکھ کے دیکھ لیتے ہو علماء کے پاس بھی پھر لیتے ہو اب آپ بیٹی جو پریشان ہیں کہ ایک عالم کہہ رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں ہو گئی ہے ایک کہہ رہے ہیں حلالہ اب کر لیں دوسرے کہہ رہے ہیں حلالہ اب ہے ہی نہیں ہے بیٹا سب سے پہلے تو یہ سوچو ہم سب لوگ اور پرٹیکلرلی جنگ جنریشن اور بیٹیاں بیٹے ہم بیٹیوں کو تو یہ ذہرہ تار رائٹ دیتے بھی نہیں ہیں یا عورتیں ویسے بھی مظلوم طبقے میں آتی ہیں زیادہ تار لیکن یہ پورا قرآن کریم اللہ تعالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دیکھے گئے ہیں اور جو ہے موجود ہے اس کی روح سے بھی ہے اور بینگ ہیومنز ہم شادی کرتے کیوں ہیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا کریں آپ لوگ کرنی کیوں ہے کی کیوں جاتی ہے تو پھر یہ اس کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں دونوں پارٹیز پہ دونے لوگوں پہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا ڈیوٹیز ہیں کیا رائٹس ہیں یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کریں گے اس کو سوچیں ساتھ یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ایک لمحاتی جذباتی فیصلہ ہے یا لاب اپیر ہے یا تھوڑی دیر کا ساتھ ہے irrespective to whatever آپ جس مرضی religion یا sect میں ہیں جو بھی ہسٹری میں پتا چلتی ہے کہ religiously میں تھوڑا آپ کو بات آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی شروع میں آپس میں شادی ہوئی ہیں بہن بھائیوں کی پھر یہ آبادی بڑھتی گئی cousins کی اور ڈیفرنٹ ٹائبز میں بڑھتی گئی پھر نو علیہ السلام کے طوفان کے بعد دوبارہ جب انسان آباد ہوتا ہے زمین پہ ڈیفرنٹ خطوں میں ڈیفرنٹ جھگوں پہ اللہ کی طرف سے جو آسمانی مذہب جو ایک ہی مذہب کی continuation ہے اللہ کا مذہب جو ہے اس میں یہ لاز بھی آئے آبادی بڑھ گئی تھی مرد اور اتھاپس میں شادی کرتے ہیں رائٹس کا مسئلہ وراست کا مسئلہ کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ایک مر جائے تو دوسرے نے کیا کرنا ہے ایک چھوڑ دے ایک نہ رہنا چاہے سیکشل ڈرائیو میل میں زیادہ ہوتی ہے میل کی requirement ہوتی ہے کیا وہ بغیر کسی commitment کے بغیر کسی شادی کے ویسے ہی پوری کر لے ایک جانور کی طرح اپنی حوث پوری کر لے یا اس کا یہی purpose ہے اگر اولاد پیدا ہوگی تو وہ کس کی ذمہ داری ہوگی کس کی responsibility ہوگی یہ سارے laws rules اور regulations ہیں اور آخر کار یہ ہم مسلمانوں تک بھی آ گیا message آپ لوگ جس مرضی فرقے سے ہیں آپ کا تو سوال ہی پہلے تو آپ کی بیٹا شادی دو ڈیفرنٹ فرقوں میں خامد آپ کا دوسرے فرقے سے تھا آپ اس فرقے سے تھی پہلے آپ لوگوں نے شادی کر لی love marriage کی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ love کہاں گئے اور جو بچے ہیں آپ کے وہ اب سفر کر رہے ہیں فرقوں پہ تو میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا سارے ہی ٹھیک ہیں میں ہی غلط ہوں گا میرا تو علم بہت کم ہے لیکن بہرحال شادی کر لی آپ اس میں نبائی اور چند سال بعد اب آپ اس حالت میں پھر رہی ہیں آپ کچھ علماء کہہ رہے ہیں اطلاق ہو گئی ہے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے کچھ کہہ رہے ہیں حلالے کی صورت ہے کچھ کہہ رہے ہیں حلالہ بھی کوئی صورت نہیں ہے آپ اپنی جگہ پریشان ہیں آپ خود سوچیں کہ یہ سیچویشن کیوں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ویسے آپ کے میڈیکل کونسیکوینسز ہیں اسٹریس نے جس وجہ سے میرے تک آپ پہنچی ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے صورت رحمان سن لی ہے دعا کر لی ہے آپ کو پوزیٹیو امپیکٹس آگئے لیکن وہ پرابلم تو ساتھ چل رہی ہے نا اور اس کے سیٹلنگ کا کرنے کا مسئلہ ہے اس میں یہ سوچیں آپ سب لوگ اور ینگسٹرز بھی جنہیں کرنی ہیں شادیاں یا کی ہوئی ہیں یا آج کل شروع کے تین چار پانچ سال کمبائن فیملی سسٹم میں ہمارے معاشرے میں شادی دو خاندانوں کے درمیان بانڈنگ ہوتی ہے مختلف ابلیگیشنز ہوتی ہیں لڑکے والوں کو تھوڑی سی ایج ہوتی ہے لڑکی والوں کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سب سے پہلا کمپرومائز تو یہی ہے کہ لڑکی گھر چھوڑ کے جاتی ہے یہ نظام ہے اس میں اللہ رسول نے تو آسانی عطا کی ہے کافی عطا ہے مشکلات ہم خود بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم مس جاتے ہیں پھر ہمیں مذہب یاد آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر لحاظ سے اب مذہبی لحاظ سے اس مسئلے کو آل کرنا ہے نہ مذہبی لحاظ سے پہلے شروع میں بنیاد رکھی ہوتی ہے نہ مذہب کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے بس نکاح کے وقت تک یاد آتا ہے کس طریقے سے نکاح ہوگا اور ایک طلاق کے وقت یاد آتا ہے کہ طلاق اب کس فرقے کے مطابق ہوئی ہے اس میں پہلے سوچیں کہ انسان شادی کرتا کیوں ہے اور کی کیوں تھی اور پرپس کیا تھا اور دونوں خاندانوں کا کیا مقصد اپنے بیٹے یا بیٹی کو عباد کرنا تھا یا برباد کرنا تھا یا کوئی بھی ماں اپنی بیٹی یا بیٹے کو برباد کرنے کے لیے شادی کرتی ہے یا اس کی بہنیں یا بھائی خوشی سے جب شادی کی تیاری کرتے ہیں سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کیا ان کا مقصد یہ ہوتا کہ گھر میں فساد دنگا شروع ہو جائے obviously not یہ consequences کیوں آ رہے ہیں جس کے ذو میں کیا رول ہے پھر یہ غور کیجئے گا کہ نکاح کے وقت جو تین چار آیات دورائی جاتی ہیں سنت نبی ہے جس بھی فرقے کے مطابق آپ کرتے ہیں قرآن کریم کی کچھ ان سب میں اتقاللہ کا لفظ ہے اللہ سے ڈرنے کی بات ہے دونوں کو سنائی جاتی ہیں عام گاؤں میں ہمارے کہتے ہیں نکاح دے کلمے پار دے پہنے basically تو ایک بہت ہی پیارا یہ social bonding ہے package ہے اور اس میں سب سے important بالک لڑکی کی مرضی ہے لڑکی کی مرضی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا اور اللہ نیتیں دیکھتا ہے اللہ صرف لفظ نہیں سنتا دل سے acceptance کا نام ہے گن پوائنٹ پہ یا بلیک میلنگ پہ کوئی نکاح نہیں ہوتا پھر اس کو announce کرنا families میں یہ لڑکی کی honor کے لیے بہت ضروری ہے آنے والی generations کے لیے بہت ضروری ہے اور پھر ان دونوں مرد اور عورت کے اوپر آنے والی نسل کے علاوہ اس معاشرے کی طرف سے بھی بہت ہی responsibilities بھی ہیں اگر وہ دونوں آپس میں حامنی سے رہتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں لباس کا purpose کیا ہے main purpose لباس کا main purpose کیا ہوتا ہے protection cover کرنا ہے اگر لباس ہی see through سارا ہو جائے پھٹ جائے تو وہ لباس لباس کا purpose نہیں کرے گا پھر دوسرے نمبر پہ requirement ہوتی ہے کہ وہ comfortable بھی ہو گرمیوں میں وہ تھنڈا ہو سردیوں میں وہ گرم ہو ایک بندہ گرم ہو گیا تو دوسرا تھنڈا ہو جائے ایک تھنڈا ہے دوسرا گرم ہو جائے پھر وہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہو آپ کے size آپ کے حیثیت کے مطابق ہو دیدہ زیب بھی ہو یہ لیکن بعد کی باتیں ہیں اگر آپ ننگے پھر رہے ہوں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ branded ہے یا یہ کس quality کا ہے اس کا تو آپ کور کر رہی کوشش کرتے ہیں کچھ بھی مل جائے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو کور کرنا اور ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں یہ بیسٹ بوائی فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے ہیں یہ بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈ جو ہے اس کی مین ریکوائرمنٹ ایک خلاس ہے سنسیریٹی ہے سنسیریٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے سورہ ایک خلاس کو دیکھ لیں اس میں غور کریں جب یہ سارا کچھ نہیں کرتے ہو تو بچے آگے سفر کرتے ہیں اگلی نسلیں سفر کرتے ہیں آپ تو کرتے ہی کرتے ہیں کسی ایک کی زیادہ رسپانسیبیلٹی ہے ایک کی ذمہ داری زیادہ ہے ایک کی غلطی زیادہ ہے دوسرے کی بھی ایسے ہی ہوتی ہے اللہ دو چانس کم از کم دیتا ہے آر ایک کو پھر اس کا نصیبہ وہ طریقہ بدل دیتا ہے حصول نہیں بدلتا سایجی اتھر آجائے حصول نہیں اپنے بدلتا وہ میرے خلا آج اتنی کافی ہے سوچیں آپ سب لوگ شادی کرنی کیوں ہوتی ہے کی کیوں جاتی ہے اگر آپ مرد ہیں آپ میاں ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ جو چاروں آیتیں سنائی جاتی ہیں سورہ نساء کی کچھ آیتیں ہیں کیوں اتقاللہ کا کیا مطلب ہے کیوں خوفِ خدا رکھنا ہے اور ہر وقت خوفِ خدا میں رہنا ہے ان عبادت ہے یہ یاد رکھیے گا یہ خوفِ خدا کیا چیز ہے بڑی مجھے راتوں کو شرمندگی ہوتی ہے اللہ سے نبی سے جب سارجنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اشارے پہ رک جاتے ہیں حالانکہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں جب سارجنٹ اشارے پہ نہیں کھڑا ہوتا لال بطی پہ کوئی نہیں رک رہا ہوتا اور راتوں کو تو ویسے ہی کوئی نہیں رکتا تھا حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں قرآن کا سبق ہم دے رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور خود ہمیں یقین نہیں ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے اب کچھ دن سے کیمرے لگے ہیں کیمروں کی آنر میں سارے کھڑے ہوتے ہیں رات کے دو بجے بھی اشارے کھڑے ہوا ایک کیمرے لگے ہیں کیمرے کے دیکھنے پہ یقین ہے کیونکہ گھروں میں چلانا آ رہے ہیں اور جو اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں سمیع و علیم ہیں میں سمیع و بصیر ہوں اتنا تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اسی اللہ کا حوالہ یہ نکاح میں دے رہے ہوتے ہیں اتنا کلہ کی چارے جو آئیتیں ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان میں جو اس بونڈ کا جو گرنٹر جو محافظ جو اصل میں جس کے نام پہ تم شادی کر رہے ہیں دیکھیں آپ مرگی بھی زبا نہیں کر سکتے اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس پہ تکبیر نہ پڑھیں آپ اللہ کے نام پہ اس کی جان لیتے ہیں کہ یا تمہیں میرے کھانے کے لیے اللہ میاں نے بنایا ہے اور میرے لئے تمہیں اللہ میاں نے بنایا اور میرے لئے جائز کی ہے تمہیں حلال کی ہے تو میں اللہ کے نام پہ تمہاری جان لے رہا ہوں otherwise آپ کسی جاندار کی جان نہیں لے سکتے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حلال ہی نہیں ہے وہ حلال ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ جب ہو گیا نکاح انہوں نے اس کو انناؤنس کیا جو مسلم کہہ لیے ہیں اللہ کا جو مذہب ہے اللہ کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ جائز ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہوتا ہے اور اس میں مینلی جو کمزور پارٹی ہوتی ہے وہ لڑکی ہوتی وہ عورت ہوتی ہے اس کے سارے رائٹس اس مرد میں دینے ہوتے ہیں لڑکے والے اس کو جب ایکسپلائٹ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر لڑکی والے یا لڑکی ایکسپلائٹ کر رہی ہے وہ حقوق اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے پھر جب بچی ماں بننے والی ہوتی ہے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نو ماں ماں پریشان ہے ماں بیمار ہے ماں ذہنی طور پر ٹینشن میں ہے بچہ بیمار پیدا ہوتا ہے ماں اس میں 75% بلڈ کی ذمہ دار ہے 25% اس میں باپ کا حصہ ہے یہ جو مرجر سے کمپنی تیار ہو رہی ہے یہ جو سم تیار ہو رہی ہے یہ دونوں آپس میں روح افضاء اور پانی کی طرح مل جائیں گے تو بڑا اچھی پروڈکٹ بن جائے گی لیکن یہ دونوں اگر گھی اور پانی کی طرح آپس میں جتنے مرضی ملتے رہیں گے یہ نہیں ملیں گے یہ اکڑے رہیں گے آپس میں بچہ بیمار پیدا ہوگا دونوں میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ریسائٹیشنز عبادات اور بڑی بڑی دعائیں مانگ دیتی ہے ماں یہ جب مظلوم بندہ ہے اس نے اللہ سے جنڈ ہے اس میں وہ خود ہی آہیں اور بددوائیں دے لیتے ہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ جن کو دے رہی ہے انہی کا خون اس کے دل میں ہے ادھر بھی ریزلٹ آ جاتا ہے دونوں مزہ چکتے ہیں بارہ سال سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کوئی بیمار نہیں ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں یا ان کے دادہ دادی نارا نانی پیچھے جن جینز میں جو آ رہی ہوتی ہے اگر آپ کو وراثت میں دولت آ رہی ہے وراثت میں مال و دولت آ رہا ہے نیک نامی آ رہی ہے نوابی آ رہی ہے تو وراثت میں جو بدوائیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں جو آہیں لی ہوتی ہیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں تو سام ٹائمز تو وہ ہوتا ہے جو جنیٹک ڈیزیزز ہیں جو جینز میں آ رہی ہوتی ہیں اور سام ٹائمز وہ ماں باپ کا آپس کا کانفلیکٹ ہوتا ہے دادیال نانیال کا آپس کا کانفلیکٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امانت آپ کے پیٹ میں آ جاتی ہے ماں باپ سے خود خیانت ہو جاتی ہے جو مسالے جو نمک میں زیادہ کام ڈال لیتے ہیں بعد میں کھانے پڑتے ہیں مزہ چکھنا پڑتا ہے بچہ بالکل نارمل پیدا ہوا ہے لیکن ویسے پہلے بارہ سال میں باپ ہی اس کو حرام کھلا رہا ہے یا ماں ہی کوئی حرام کام کر رہی ہے یا دونوں شدید نفرت اصل میں تو نفرت حسد کی نا بغض یہ جو ہمارے تھوٹ پروسس ہے یہ ایک دوسرے کو تو ایفیکٹ کرتا ہے بچے معصوم ہوتے ہیں وہی سم اس کے اندر ہوتی ہے فون سے سمجھ جائیں وہی سگنلز اس میں جائیں گے جو اس کی دادی میں ہیں ماں دادی سے پھپی سے نفرت کر رہی ہے چچا سے تایا سے نفرت کر رہی ہے وہی نفرت کے سگنل اسی بلڈ لائن پہ اس بچے میں بھی جائیں گے وہ ہی ٹھوگا بیمار ہو جائے گا پہلے وہ تو بچہ ہے معصوم ہے ماں باپ سچے دل سے توبہ کر لیں دل صاف کر لیں سب کو معاف کر لیں سات دن سورہ رحمان ہی سنیں اس رحمان کے آگے پیش ہو کمپنی ڈیفولٹ سیٹنگز پہ وہ واپس کر دے گا توبہ جو ہے وہ منٹ میں سب ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گی لیکن توبہ صرف ہستقفارے پڑھنے کا نام نہیں ہے ڈیڑھ لاکھ بار توبہ شرمندگی کا نام ہے دل سے مان کے ہتھیار پھینکنے کا نام ہے آئندہ نہ کرنے کا نام ہے میں یہ سادہ سا سب بتاتا ہوں ماں باگ کو ان کے بچے گئی کئی سال سے بیمار ہوتے ہیں ڈائیگنوز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ماں بیمار ہوگی بچہ بیمار ہوگا کیونکہ ماں اس کے اندر 75% ہے اور ماں کے ساتھ بچہ بہت زیادہ لنکڈ ہوتا ہے دیکھنے میں ہم لوگ یہ نیٹل کارڈ کاٹ دیتے ہیں یہ تو فیزیکل بانڈنگ ہے سپیرچول بانڈنگ نہیں آپ کاٹ سکتے ہیں ماں کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اس کی طرف سے اٹینشن ہٹا لیں آپ اسے ٹوٹل اللہ کے حوالے کریں اس کی ٹینشن نہ لیں اسے سرنڈر کریں اللہ کے آگے جو اصل مالک ہے آپ مالک نہیں ہیں آپ کے پاس حمانت ہے آپ اس کی ماں رہیں اس کی ستر مائنہ بنیں بچے کے سر پر میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں یا کسی اور کا نرس کا ہاتھ رکھوا دیتا ہوں اچھا آپ اسے چھوڑ دیں سرنڈر کریں اللہ کے آگے جھک جانے کا نامی دعا ہے نا آجزی سرنڈر ہے ہتھیار ڈال دینے کا نام ہے رازی برزہ بہترین صدقہ یہی ہے کہ آپ ماف کر دیں آپ جو کہہ رہے ہیں اسے نظر لگ جاتی ہے اس پر جنہ آجاتا ہے اس پر بھوت آجاتا ہے آپ خود ہی تو اس کے ددیال نیال کو ماف نہیں کر رہے ہوتے چاہے آپ حق پہ ہی ہیں اگر آپ اللہ کی خاطر ماف کر کے دعا دے دیں کہ یا اللہ میں نے ماف کیا ہے تو بھی ان کو کرم کر فضل کر رحم کر برکت کر تیری خاطر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وکوف امتی سمجھتے ہوئے میں ماف کرتی ہوں یا کرتا ہوں دل سے دعا دیں جیسے اپنے بچے کے لیے آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں اللہ اپنی مخلوق کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں وہ ساراں کو بچانا چاہ رہے ہیں اسی لیے تو بار بار انبیاء بھیجیں پھر آخر میں بھیجی رحمت دی ہے اس کی رحمت سب قالب ہے پوری ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں لیکن ہم خود ہی اگر بدبختی پہ ادھر آئیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے اللہ تو ماف کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مافی لے کے دے رہے ہیں لیکن بندے نہیں ماف کر رہے ہیں اور پھر ذکر پہ زور ہوتا ہے ذکر جو ہے یہ حقوق اللہ ہے ذکر حقوق اللہ ہے آپ کی نفلی باتیں میرے پہ سب سے بڑا اوبجیکشن آتا ہے جی ڈاکٹ صاحب منع کر دیتے ہیں یہ ذکر ازکار بند کر لو تسبیح وظیفے بند کر لو آپ کے فرض پورے نہیں ہے تو آپ کے نفل کیسے قبول ہوں گے میں یہ بتائیں اور اوپر سے آپ اس زوم میں آ جائیں کہ میں بہت نمازی پرہیزگار عبادت گزار ہوں اور دوسرے بڑے خامیاں ہیں دوسروں میں آپ کو خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں یہ شیطانیت شروع ہو جاتی ہے یہاں سے شیطان کائنات کا سب سے بڑا عابد تھا ذکرِ الٰہی عبادتِ الٰہی اس سے زیادہ کسی نے نہیں کی ہے ظاہریت کی ساری جیسی بھی عبادتیں تھیں لیکن اس کو زوم تھا تقویہ وہی میں اتقاللہ کی جو بات کرتا ہوں اس کو یہ زوم تھا کہ میرے جیسا تو کوئی نیک اور پارسان نہیں ہے اگر ہماری عبادت ہمارے میں یہ ریزرٹ نکال رہی ہے تو آپ کا قلب سخت ہو رہا ہے قلب سخت ہوگا روح کمزور ہو جائے گی جسم بیمار ہو جائے گا مختلف قسم کی کیفیات وارد ہوں گی اور پھر آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہ جن آگیا ہے بھوت آگیا ہے جن جادو کر دیا ہے کسی نے کرہ دیا ہے اپنا کیا دھرا ہوتا ہے آپ کا کول بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کا فیل بہت کم ہوتا ہے یہ ذکرِ الٰہی ہے اس کی بہت فضیلت ہے لیکن ذکر سے بھی فکر افضل ہے یہ حقوق اللہ ہے اور یہ حقوق عبداللہ ہے یہ یاد رکھنا اللہ تو معاف کر رہا ہے عبداللہ نہیں معاف کرتا یہ بہت کم اور یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے لیکن ہمارا یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنی عبادتوں کے زوم میں اُلٹی سی دی دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں جو بیسیکلی بد دعائیں ہوتی ہیں آپ کا دل ناپاک ہو آپ کے دل میں حسد کینا بغض بدگمانیاں نفرتیں ہو اور ساتھ آپ دروشریف اور تصمیعہ اور وہ سارا کچھ کریں اور پھر اس زوم میں بھی ہوں کہ میں تو بہت نیک ہوں اور دوسرے سارے جو ہیں بڑے گناہگار اور گندے ہیں اور جادوگار ہیں انسان ہر انسان کے اندر بیٹری میں وہی چارجنگ ہے یہ میں نے بار بار دکھایا ہے یہ دو میگنٹس ہیں بلکل دیکھنے میں سیم نظر آ رہے ہیں یہ کیوں ریپیل کرتے ہیں دونوں میں برابہ یہ دیکھیں میں ادھر رکھ کے دکھا رہے تھا یہ دیکھیں یہ اپوزیٹ پول اس کا ہوگا سیم پول ریجیکٹ کر دیں گے دوسرے کو یہ دونوں آپس میں آکڑ کھاں بن گئے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں بھی ایک کو جھکنا پڑے گا تھوڑا اللہ اور بندے کے تعلق میں بھی یہ دونوں مل کے بھی دو کٹھے دو ہی نظر آئیں گے لیکن اگر یہ سرنڈر کر دے گا اس کے آگے اب آپ کو ایک نظر آئے گا اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لی اس نے اشادت دے دی ہے اس کی گواہی دے دی ہے کہ یہی بڑا ہے اب بند نظر آئے گا ایک کو زیرو ہونا پڑے گا سرنڈر کرنا پڑے گا یہی روانیت ہے یہ سر دینا پڑتا ہے میں تو پریشان ہو گیا ہوں میں تو ڈاکٹری اور سورہ رحمان کا بتا رہا تھا بس اتنا کر لیں اب آپ لوگ سارا دن مجھون کرتے ہیں یہ در آ جاتے ہیں میرے سے لڑائیاں میں کوئی عالم نہیں ہوں آپ جو فقہ کے مسئلے ہیں آپ نے اپنے مسئلکوں کے علماء سے پوچھیں خود سٹڈی کریں آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ قرآن کی کم از کم آیات میں نے کہا تھا منشورِ قرآن بک ہے اس کے اوپر چھوٹا سا اتنی سی بک ہے اس میں ساری آیات ٹاپک وائز ہیں جو روز مرہ کے آپ کے مسائل ہیں ان کی جتنی آیات ہیں شادی کی آیات طلاق کے اوپر جتنی آیات ہیں آپ انہیں دیکھ لیں اولاد کے بارے میں کیا اکامات ہیں کم از کم قرآن کو دیکھیں نا اسی لئے اللہ نے کہا قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے کہ میری امت نے قرآن کو محجور کر رکھا تھا یہ تارکِ قرآن ہو چکی تھی اب یہ جو آپ کا مسئلہ ہے بیٹا جی پہلے آپ نے شادی کی دونوں گھروں نے اس وقت آپ دونوں لیو میریج کی بات کرتے تھے بقول آپ کے دو اپوزٹ سیکٹس تھے میرے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اور اس وقت بقول آپ کے کہ وہ بھی کہتا تھا کہ نہیں جی مجھے سیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ بھی کہتی تھی مجھے سیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں پہ اتنی زیادہ ڈیپ سیٹیڈ یہ نفرتیں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جب بچے کو تھوڑا اوپر ہوا ہے تو اس پر لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا یا چھوڑ کے پڑھے گا یہ کونسی دعا مانگے گا اور کونسی نہیں مانگے گا یہ علماء کا کام ہے کہ قوم کو کٹھا کرے میرا کام نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں جس کے ہاتھ اور بازو نہیں ہے اگر خدا نخواستہ کسی کے بازو نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا گنگا بہرہ جو ہے وہ دعا نہیں کر سکتا یہ ٹریویل میٹرز ہیں اللہ نیتیں دیکھتا ہے لیکن آپ لوگوں کے اندر چودہ سو سال میں یہ جو کچھ بھرا ہوا ہے مجھے مروان ہے آپ نے بیٹا جی میں اس پر تو کوئی فتحہ نہیں دے سکتا پھر میرا میرا فرقہ پتہ کرنے ہی کوشش ہوئی یار میں میں گناہگار ترین انسان ہوں جب میں نے بار بار کہہ رہا ایک ڈاکٹر ہوں آپ لوگ جس جس فقہ میں ہیں آپ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہیں لڑائی آپ کی یہاں سے شروع ہوئی ہے ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے ہیں بعد طلاق پہ آگئی ہے اب وہ ساپ پشتاہ رہے ہیں وہ آپ کو واپس لے جانا چاہ رہے ہیں ان کے عادے مولوی کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے آپ کے عادے مولوی کہہ رہے ہیں ہو گئی عادے کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے فیملی کہہ رہی ہے جاؤگی تو حرام ہوگا اس کی فیملی کہہ رہی ہے یہ سب آپ کس نے زندگی کو مشکل کیا ہے اللہ رسول نے تو آسانیا پیدا کیا ہے آسانیا دیئے ہیں لیکن مذہب پورا ہوتا ہے مذہب میں پورا داخل ہونا ہوتا ہے اللہ کے دین میں پورا داخل ہونا ہوتا ہے آپ اس بات کو پہلے سمجھیں شادی کیا ہے کیوں کی ہے کیسے کرنی ہے کیسے رہنا ہے دونوں اپنی اپنی جگہ صرف اللہ کو حاضر ناظر جان لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کی بات تو بات میں آئے گی طلاق کی بات بات میں آئے گی پہلے دونوں سوچوں شادی کی کیوں تھی اور کس بات پہلے دا ہو رہے ہو کیا تم دونوں میں سے کوئی زانی ہے کیا تم دونوں میں سے کوئی شرابی نشہی ہو گیا ہے کیا تم دونوں میں سے کوئی جوا کھیل رہا ہے ایک دوسرے کا مال ضائع کر رہا ہے اور آپ تینوں نے مجھے دونوں نے مجھے بار بار بتایا ہے کہ ان میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہو کس بات پہ طلاق ہو رہی ہے پھر اس نے اس وقت طلاق دیتے ہوئے کیا کہا میرے سے آپ بار بار پوچھ رہی ہیں آپ کے فقہ کے لوگ نہ میں اس کانٹروورسی میں آنا چاہتا ہوں نہ میں کوئی عالم ہوں میرا جو اپنا کانسپٹ جو آپ پوچھتی ہیں سادہ سی بات ہے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مختلف کیسز مختلف ٹائموں پہ آئے ہیں دونوں صحابہ اکرام نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے غصے میں اس کو تین بار یا ہزار بار طلاق کہہ دیئے میں تو آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو انڈرسٹینڈ کریں شادی ہے کیا مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کتنی سختی سے کہا ہے کہ یتیم بچی سے شادی نہ کرو اپنے میاں کو یہ دکھانا پتا ہے آپ لوگوں کو جہاں چار شادیوں کی اجازت ہے وہاں یہ لفظ ہیں یہ آیت ہے کیوں ہیں اللہ تو یتیموں کے بہت فیور میں ہیں لیکن عجیب بات ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ کے میاں صاحب تک بھی یہ میں سے پچھا رہا ہوں اللہ نے تو سختی سے کہا ہے یتیم بچی سے شادی نہ کرو اس کی بجائے دوسری دو دو تین تین چار چار ایسے جیسے اللہ بہت فری سیل ٹوٹ سیل میں بڑا فری دے رہا ہے چار چار سے کر لو لونڈی سے نکاح کر لو لیکن یتیم بچی سے شادی نہ کرو اگر تم اس کا حق ادا نہ کر سکو اگر عدل نہ کر سکو اسلام منیمم عدل مانگ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ عدل کر رہے ہیں کیونکہ عورت ویسے ہی مجلوم اور مجبور ہوتی ہے اوپر سے اگر وہ یتیم ہے تو آپ کے اندر فیرونیت جاگنے کے بڑے چانسز ہیں آپ کے اندر کا حیوان بڑی تیزی سے ابرے گا پھر آپ کا دوسرا کیس بیٹا جی آپ کو اس وقت آپ کی والدہ بتا رہی ہے کہ سمجھایا تھا کہ تم کماتی ہو تمہاری سیلری بہت اچھی ہے اس وقت آپ نے کہا نہیں جی لاب ہے اور مفلان ہے اس پہ علماء کرام کو آپ کو بتانا چاہیے ہر فرقے کے علماء کو بتانا چاہیے عورت کی کمائی پہ مرد کا کتنا حق ہے جو قرآن جو عالم جانتے ہیں آپ جو حق مہر تہہ کرتے ہیں اگر آپ بیوی آپ کی چھوڑ بھی جاتی ہے آپ اس میں سے واپس لینے کا کچھ حق دنی نہیں رکھتے ہیں اگر آپ نے رات گزاری ہے ٹائم گزارا اکٹھے بلکہ نہیں بھی گزار سکے اور کچھ دینے کا حقم ہے جو گفت یہ ہمیں ہے مرد واپس نہیں لے سکتا جو کچھ آپ دے چکے ہیں میں عالم نہیں ہوں ہمیں مجھے پھساؤ گے یہ جتنے علماء ان سے پوچھیں اور ان کو ٹی ویوں پر بلائیں یہ ان کا کام ہے جو جنون علماء ہے لیکن مسئلہ آپ کے ملک کا ہمارے ملک کا یہ ہو گیا بلکہ پوری دنیا میں یہ ہو گیا کہ جو ذرا بیلنس موتدل مزاج کی بات کرتا ہے جو درمیان کے رستے کی بات کرتا ہے اس کو لبرل گیا کے مار دیتے ہیں یا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ جاتا ہے یا بوڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو بہرحال اسلام میں ویسے پاپائیت کا بھی کوئی کونسپٹ نہیں ہے آپ سب لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا ہم سب سے پوچھا جائے گا میں اس دن اللہ کے سامنے یہ جواب بہانہ میرا نہیں چلے گا اللہ میاں مجھے پتا نہیں تھا قرآن جید میں کیا لکھا ہوئے میں نے ڈاکٹری پڑھ لی میں نے سارا کچھ پڑھ لیا کہ قرآن پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے نا تو میں قرآن کی آیات کو تو دیکھوں اگر میں مس انٹرسٹینڈ بھی کروں گا تو میرے اللہ نے اسے سمجھانا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو سننے آ سنے تو صحیح یہ نبی کو بھی سننا پڑتا تھا اللہ نے انہیں کہا ہوا ہے نبی جب میرا کلام آتا ہے اس کو توجہ اور غور سے سن نہ اس کو یاد کرنے کی جلدی کریں نہ گھبرائیں کہ بھول نہ جائیں اس کی حفاظت کی بھی نہ پریشان ہوں نہ اس کو سمجھنے کی نبی کریم سے سلوگا جا رہے ہیں نہ سمجھنے کی جلدی کریں میں خود اس کا محافظ ہوں اللہ یہ قسم کھا رہا ہے میں خود اس کا محافظ ہوں کیونکہ قیامت تک اس نے اس کو رکھنا ہے کسی بندے کو یہ بہانہ نہیں ملے گا کہ میرے تک میسیج نہیں آیا تھا مجھے پتا نہیں تھا اصل بات کا سپیشلی ہم جیسے لوگ جو سو کال پڑے لکھے لوگ ہیں جن کے ایک کلک کے اوپر گوگل اور ہر چیز ہے انٹرومیشن ہے قرآن بھی فری ایویلیبل ہے جس مرضی مسئلک کا آپ پڑھ لیں ترجمہ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے میں خود اس کی تفسیر کروں رہا تو اللہ آپ کو بھی سمجھا دے گا آپ کے اپنے ذاتی مسئلے میں آپ اس کو ساتھ دن سنتے ہی ہیں آپ کو خود نہیں راستے نظر آنے شروع ہوئے آپ خود سے جواب آنے شروع ہوئے اب آپ صرف ڈیسپریٹ ہو کے صرف حلالے پہ آپ کا ظہر ہے کہ حلالہ کیا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے میرا کونسپ یہ نہیں مجھے نہیں پتا میں ایسے کسی حلالہ کو نہیں جانتا جس میں ایک مرد صاحب اپنے آپ کو پیڈ پروسٹیچوٹ کے پیش کر دیں اور نیکی کے لبادے میں کہ میں پیسے بھی اتنے لوں گا اور آپ میرے سے شادی کر لیں اور پھر میں آپ کو طلاق دے دوں گا میرا یہ کونسپ تو نہیں ہے مجھے نہیں یہ سمجھ آئی اگر میری سمجھ کم ہے علماء کرام مجھے بھی بتائیں ٹی وی پہ بتائیں لوگوں کو بتائیں اور آپ جس ملک میں بھی بیٹھی نہیں ہیں ادھر جا کے کر لیں گی وہ بلا رہے وہاں پہ وہاں جو بھی چاہے وہ مسلمان آدم پہ پاکستانی ہے جو بھی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے بیٹا کونسپ آپ اس میں پہلے آپ خود کیوں نہیں گوھر کر رہے ہیں مقصد کیا ہے پہلے تو آپ کا ڈیسیر نہیں ہو رہا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اچھا اب آپ کو واپس دونوں کو وہی لیو میریج ہو گئی اب پھر آپ لوگوں کو پیار جاگ گیا ایک دوسرے کے لیے بچہ بیچ میں زلیل ہو رہا ہے آپ کو ہوپ یہ نظر آ رہی ہے کہ اب وہ دوسرے بلک چلا گیا ہے تو وہاں سسرال نہیں ہوگا آپ دونوں ایک دوسرے کو بھی زلیل کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں آپ دونوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا جو کمزور ہے اس کو اتنا مارجن مل جائے گا جتنا طاقت فار ہے جتنا اختیار والا ہے اس کو اتنا حساب دینا پڑے گا جتنا اختیار اللہ دیتا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا اور جو آگے جو آپ کی جنریشن ہے جو تیسری پارٹی ہے جو بچے ہیں بچے ہیں بلکہ آپ جو زلیل ہو رہے ہیں ان کا حساب کون دے گا میرے پاس دن رات یہ سنگل پیرنٹس کے بچے آ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے آ رہے ہیں ڈرگز پہ ہیں سیکشوال پروشنز پہ ہیں ریبلز ہیں کس نے انہیں یہ کیا ہے اور پھر وہ انٹائی ریلیجن بن گئے ہیں فیشن ہے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یہ رشدی مجدی ایسے بنتے ہیں جو بلیس فیمرز بنتے ہیں پھر بنیادیں آپ لوگ رکھ رہے ہیں یا آپ کے ان لاز رکھ رہے ہیں دونوں کے ان لاز یا اوٹ لاز مجھے تو ان لاز لگی نہیں رہے یہ تو اوٹ لاز ہیں جو بھی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں بیٹا میں بار بار اس سوال پہ آپ لوگ خود گوھر کریں آپ شادی کرتے ہی کیوں ویسے ہی ڈیلیا کریں ویسے ہی انجوائے کیا کریں صبح آپ اپنا وہ کیا ون نائٹ سٹینڈ اور یہ وہ ٹرمز میں تو لاہوری یونیورسٹیوں میں سن کے پریشان ہو گئے ہوں اللہ معاف کرے پھر یہ جنریشن آگے گروہ کرتی ہے لیکن اللہ کا قرآن موجود ہے واضح اقامات ہیں یہ سب ایکسکیوزز ہیں کہ نہیں وہ اس عالم سے اس فرقے سے اس کی وجہ سے کنفیوز ہوئے آپ سب لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں پی ایش ڈی کر رہے ہیں آپ نے اتنی ایڈوکیشن حاصل کیوئی ہے آپ قرآن پڑھ لیں اس کی آیات دیکھ لیں پھر کسی اچھے عالم کے پاس چلے جائیں لیکن اونیسٹی سے اگر آپ دونوں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ نے شادی کی کیوں کس لیے کی جاتی ہے اس میں پاکی قائم رکھنا مقصد ہے پاکی حق قائم ہو شک نہ ہو شک نہ پاکی ہے نہیں تو وہی کام کرتے ہیں نا میہ بی بی شادی کر کے بھی تو وہی کام کرتے ہیں بچی کے گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے ویڈنگ نائٹ کا لڑکے کے گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے ایک حیاء والی بات ہے کرتے تو سارے وہی کام ہیں لیکن اگر آپ کا مقصد لڑکی کو خراب کرنا ہے ایک مرد کا اور وہ اس کو جھانسہ دے کے یا اس کی شرطیں مان کے لیکن نجیبو غریب قسم کے جو میں نے پچھلی بار اس دن بولا ہے کہ وہ شادی اس طرح کی میں اس نہیں کروں گا یہ شادی ہے اس کرنے کا نام ہے اور بیٹا جو نابالک بچی ہے اس کو تو ویسے ہی اپنی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا اور جو بالک بھی ہے اس کے جو ولی ہیں اب آپ کو امی کی ضرورت پڑی ہے نا اب امی کے پاس ہی آئے ہو نا اور وہ چھوٹا بھائی آپ کو صدقے کھا رہا ہے اب وہ تو ہے نہیں ہے لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یتیم بچی کے معاملے میں اللہ اور اللہ کا نبی انتہائی سخت ہے بار بار کہہ رہا ہوں آپ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹ بول کے سچے ہو جائیں گے آپ اس ملک سے بھاگ کے کسی اور ملک کی عدالت وہاں کے لاز کا فائدہ اٹھا کے سارا کچھ آپ کر لیں کہاں بھاگے جا رہے ہیں آپ لوگ یہی تو وہ چکر ہے آخرت پر ایمان کا کہنا آسان ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے جو حاضر ہے ناظر ہے موجود ہے سن رہے دیکھ رہے جانتا ہے میری خیالات کی بھایمانیوں کو بھی جانتا ہے میری نصر کی بھایمانیوں کو بھی جانتا ہے میں جہاں بالکل اکیلہ آپ نے آپ کو سمجھ باتھروم میں بھی وہ ساتھ ہوتا ہے صرف بیڈروم میں نہیں اور بیٹا جی دوسری بات بھی آپ ان باتوں کو کھلو آپ مجھے سوال تو کر رہی ہے جو آپ کو جو اس کی اس وقت ہرکتے تھیں اور اب آپ روتی ہیں کہ میں ترلے کرتی تھی کہ میں نے درود پڑھنا اس زبان سے اور فلاں بچے کی آئی سائٹ جو آئی کا جو پروبلم ہے جو ٹریکوما اب آپ اس میں ڈاکٹرز سوچیں ہمارے موں میں کچھ جراسیم ہوتے ہیں ہماری پوری باڈی میں جراسیم ہوتے ہیں لیکن مختلف جگہ کے جراسیم مختلف ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں پشاپ کی جگہ پہ جراسیم ہوتے ہیں پکھانے والی جگہ کے جراسیم اور ہیں پشاپ والی جگہ کے جراسیم اور ہیں سکین کی مختلف جگہوں کے جرہ سیم اور ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کوئی پھر اندر جسم کے اندر آنتوں میں جرہ سیم ہے آپ کے گلے میں ہے آپ کے موں میں ہے یہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر ان کی آپ کروس بریڈنگ کر آ دیتے ہیں دنیا کو سمجھ آ دے گی ایک دن کہ کینسر کیسے گروہ کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کس بے وکوف انسان نے آپ کو یا اس نے کس بے وکوف عالم کا خطوہ لا کے دیا بیٹا جی آپ نیچر کو نیور ایور لیو نیچر یہ بات اس سے ابھی بھی کھولنا میں علالہ پہ تمہیں پھر بعد میں آؤں گا یہ آپ اپنے علماء سے پوچھو لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دے رہے وہاں مو لگانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں اس ناپاکی کو کیسے وہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھے اس بات کی ایک سمپل سی بات ہے لیکن میں پھر ریلیجیس کسی کنٹو اگر ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی کسی عالم نے فتوہ دیا ان صاحب کو اور وہ لے کے آئے ہیں انہوں نے دکھایا ہے ٹھیک ہے This is all nonsense قرآن کی اس آیت کا حوالہ دینا کہ جی بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اور جہاں سے مرضی تم یہ پوزیشن کی بات ہو رہی ہے یہ جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کچن میں پوٹی چھیچی نہیں کیا جاتا اور باثروم میں ہنڈیاں نہیں پکائی جاتی باثروم کھیتی نہیں ہوتی میری یہ سمجھ ہے میں کوئی نیا فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا آپ لوگ اپنے اپنے علماء کے ساتھ خود بات کریں میں ڈاکٹر آپ کی اللہ نے جو آنکھ کھولی ہے ساتھ دن صورت عمان سننے سے دعا کرنے سے بیٹا جی اچھی بات ہے سوچو اس لیے میں کہتا ہوں دل کی پہلی آواز کو سنو تمہارا اللہ تمہاری شارک سے دور نہیں ہے وہ حق بتا رہا ہوتا ہے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے ہم خود نہیں مان رہے ہوتے never ever deviate from nature respect nature بیٹا جو بات قدرت سے فرق ہے وہ غلط ہے جس بات کا آپ لوگوں کو ڈا رہا ہے کہ ماں باپ کو نہ پتا چلے کسی کو پتا نہ چلے وہ غلط ہے آپ بالک تھیں وہ بالک تھا آپ ڈیٹنگ کرتے تھے آپ کو کیوں ڈار ہوتا تھا کہ امی کو بھائی کو پتا نہیں چلے غلط بات غلط ہے غلط کئی تو ڈار ہوتا ہے لیکن وہ اللہ وہ آپ کو وہ رحمان وہ رحیم وہ آپ کو نہیں چھوڑتا بیٹا شاید پیرنٹس دیکھ لیں تو وہ بیٹی کو تو مار ہی دیتے ہیں بیٹے کی پتا نہیں کیوں نہیں بیٹی کے ساتھ بہت روتھلیس ہو جاتے ہیں ان کے عزت بیٹی کی ہوتی ہے عزت عورت کے پاس ہے آپ نے کبھی سنیا کہ فلانے مرد کی عزت لوٹ گئی مرد کی عزت اس کی بیوی ہوتی ہے وہ سنبھال کے رکھتی ہے میں گھر سے باہر بیٹھا ہوا ہوں مجھے نہیں پتا میری بیوی کیا کر دی اسی کا مثال آپ نے اگر پڑھی ہوگی قصص الانبیاء میں شاید ہے حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے سمجھ لینا اس کو سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام بہت بڑاپے میں ایک بار آئے ہیں جب بی بی حاجرہ پردہ فرما گئی ہوئی ہے حضرت اسماعیل جوان ہو چکی ہے شادی ہو چکی ہے سیدنا ابراہیم آئے ہیں تو سیدنا اسماعیل گھر نہیں ہے مجھے بہت بچپن کا پڑا ہوا یہ واقعہ یاد ہے اگر میں غلط ہوا تو علماء کرام اسے خود ٹھیک کر لیں لیکن اس میں سمجھیں آپ لوگ باپ کا کیا درجہ ہے سسر کا کیا درجہ ہے اور پھر بڑوں کی بات کیا ہوتی ہے اینگل کیا ہوتا ہے سمجھانے کا انہوں نے نوکنگ کی ہے حضرت اسماعیل کی بی بی آگے سے نکلی ہیں کیا بات ہے بتمیز سے پوچھا ہے انہیں کہا جی یہاں اسماعیل رہتا تھا ایک یہیں کئی دکے کھا رہا ہوگا پتہ نہیں کہاں بارا گردی کرنے کیا ہوئے انہیں کہا ان کی والدہ تھی ہے ایک بڑی مر گئی ہے میں اس کی بی بی ہوں قسمت پھوڑ گئی میری اب وہ کھڑے ہیں دروازے پہ یہ مینرز نہیں ہیں اللہ جانے کتنا صحیح غلط ہے میں جیسے پڑا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب وہ نے کہتی تجھے بڑے کیا کام ہے تُو نہیں کیا دروازہ ناک کیا ہے بھیک مانگنے آیا ہے انہیں کہا نہیں میں تو مسافر ہوں ایک بار یہاں سے گزرا تھا ان سے پانی پیا تھا انہیں بڑا اچھا برتاؤ کیا تھا میں سلام کرنے آیا تھا انہیں کہا چلے چلو کھانے شانے کی امید نہ رکھ رو چلو جو فارے کا آگے دروازہ ناک کر دیتا ہے انہیں کہا میرا ایک کام کر دیں گی کیا انہیں کہا میرا سلام دے دیجئے گا اسمائل کو جب بھی آیا اور ایک میسیج چھوٹا سا دے دیجئے گا کیا اگر آپ یہ کر دیں گی تو کیا بات ہے انہیں کہا انہیں کہنا کہ ابراہیم آیا تھا سلام کہتا تھا اور دروازے کی چوکٹ کو پکڑ کے کہنے لگے اسے کہنا یہ چوکٹ بہت کمزور ہو گئی ہے اس کو بدل لے یہ تو میسیج دے دیں گی انہیں کہا ہاں دے دوں گی تو ہماری چوکٹ کا ذمہ داری نہ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو دروازہ بند کیا چلی گئی شام کو رات کو کہیں جنگل سے یا شاید لکڑیاں کٹنے گئے تھے جو واقعہ میں لکھا ہے یہ حضرت اسماعیل اللہ اسلام واپس آتے ہیں کسی بات سے پوچھتے ہیں کوئی مسافر آیا تھا کوئی آیا تو نہیں تھا یا ویسے عارتن پوچھتے ہیں وہ بد مزاج عورت تھی اس نے کہا ایک بڑا آیا تھا تمہاری ماں کا پوچھ رہا تھا اب یہ بھی بتتمیزی ہے ایک غلط ہنٹ ہے تمہارا بھی پوچھ رہا تھا مسافر تھا انہوں نے کوئی پانی پوچھا تھا بٹھایا تھا کون تھے کیا کہتے تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی نام ابراہیم بتا رہا تھا ایسے کئی آتے ہیں فارغ وہ کہہ رہا تھا تمہیں سلام دے دوں اور یہ کہہ رہا تھا چوکھٹ پرانی ہوگی یہ دروازے کی چوکھٹ ڈی لی ہے اس کو بدل لو حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام نے جو میں نے پڑھا ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت عورت وہ میرا باپ تھا اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں انہوں نے بعد میں دوسری شادی کی چوکھٹ بدل دی گھر کی اقبال نے ایوینی کا یہ مکتب کی کرامات تھی کہ فیضان نظر تھا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی کہانی میں غور کیجئے گا حضرت اسماعیل یہ جو سنگل پیرنٹس کئی بچے ہیں غصے میں ہیں ان کے لیے ہیں غور کریں حضرت اسماعیل اپوزٹ بھی تو سوچ سکتے نے ساری زندگی کہ ہمارے اببہ ہمیں کیوں اکیلے جنگل میں میری ماں کو چھوڑ گئے اور مجھے چھوڑ گئے سٹوری تو نے پتا تھی جو دوسری بیوی تھی بیوی سائرہ اور ان کے بچے سارا انہیں کیوں پاس رکھا اور ہمیں کیوں بھیج دیا تو یا جب دوبارہ دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہاری میں قربانی دے رہا ہوں اللہ تم میری پسندیدہ چیز ہی قربانی مانگ رہا ہے میری لادلی چیز کی وہ تب بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کو باقی بچوں کا نہیں خیال آتا ہم نے قربانی دینی ہے وہ دونے ماں بیٹے نے قربان جاؤں اس تابہ داری کے اور پھر یہ جوانی کا واقعہ جو قرآن میں تو کوٹڈ نہیں ہے لیکن میں نے کہیں بچپن میں کہیں پڑھا تھا کس لمبیہ میں شاید اس میں بھی وہ اپنے والد صاحب کا اشارہ اور حکم سمجھ گئے ہیں ہم میں سے کتنے اپنے والدائن کے اتنے تابہ دار ہیں اور اپنے اللہ کو کتنا کمانتے ہیں اللہ کی تو مثال میں نے آپ کو پہلے دے دیئے بیٹا جی تو شادی میاں بیوی کا تعلق اس میں تو تیسری پارٹی بیڈروم میں ہوتی نہیں ہے کیمرہ تو لگا نہیں ہوتا کیمرہ اللہ کا لگا ہوتا ہے وہ سمیہ و بصیر وہیں ہوتا ہے اب آپ دونوں کوئی بھی جھوٹ بول کے ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگائیں یا الزام لگائیں یا عدالت میں کوئی بھی بیان دے لیں اپنے حق میں یتیم بچی کے بارے میں کچھ بھی کیس کر دیں اب آپ کی دوسری پلی یہ ہے کہ آپ سے شروع سے ہی پیسے مانگے گئے آپ کے سسرال والوں نے زندگی عذاب کر دی کہ تمہاری ترخواست ساری ادھر آئے گی آپ یتیم بھائی کو پڑھا رہی تھی پیچھے آپ کے خانون نے پہلے کہا تھا مجھے آپ کے پیسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہ فتوے لا کے دے رہا ہے کہ بی بی ختیجہ کی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا تھا بی بی ختیجہ کو بلیک میل نہیں کیا تھا شرطیں نہیں رکھی تھی بی بی ختیجہ نے خود اپنی خوشی سے اسلام کی خاطر جب وہ پیسہ جو بھی انہوں نے شعبیہ بی طالب کے دنوں میں بھی یا جیسے بھی جو بھی کیا وہ تو پیورٹی ہے اس ریلیشن کی دن کہے ساتھ دینا ساتھ کھڑے ہونا اور جان مان اولاد جان مان سب قربان کر دینا لیکن یہ صرف ایک پہ نہیں اولیگیشن ہوتی ہے دونوں پہ ہوتی ہے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک بی بی ختیجہ کو یاد کر کے روتے رہے ان کی موجودگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی ہے اور یتیم بچی کے کیس میں تو میرے خیال میں دوسری شادی ہوئی نہیں سکتی اس کی موجودگی میں جس طرح اللہ قرآن میں کہہ رہے مجھے نہیں پتا سورہ نساء کی تیسری آیت ہے یہ علماء کرام سے آپ لوگ پوچھ لیں پھر وہ دوسری شادی بھی لہا رہے ہیں مجھے تو بیٹا آپ کے کونسپ میں اس میں آپ کو یہی ہی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ جو دل کہہ رہا ہے اس کو سنو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو ذینی سکون مل گیا اپنے حالات کی طرف بہتر ہو گئے بچے کی طرف آپ بہتر ہو گئے اب وہ دوبارہ آپ کو رجوع کر رہے ہیں اور آدھی پارٹی کہہ رہی ہے طلاق ہوئی ہے میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو شادی کو سمجھونا کہ یہ شادی کیا تھی اور ہوتی کیا اور آئندہ بھی تو رہنا ہے ابھی چلیں ہم ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ہیں تو انہیں کہہ جی میں نے بیوی کو ملٹیپل ٹائم صلاق کہہ دی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی انہیں کہہ کہ میری نیت ایک طلاق دینے کی تھی یہ طلاق دی کیوں جاتی تھی یا دی کیوں جاتی ہے یا اس کے اوپر کیوں پھر سختی آگئی کہ بس تین طلاقوں کے بعد آگے چانس نہیں ہے یہ کانسپٹ کیا ہے اس کو پڑھ لیں آپ کو بہت کچھ واضح ہوگا دوسرے صحابی نے آکے کہا کہ جی میں نے طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا لیکن میں نے ایک سے کہہ ہزار طلاقیں ہیں یا میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا ہے تمہاری نیت کیا ہے اس نے کہا جی میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں میں نے رکھنے نہیں میں نے تینوں طلاقیں ایک کٹھی دے دی ہیں سرکار دوسرے فرمایا کہ پھر طلاق ہو گئی ہے لیکن تم نے بہت بڑا ظلم کمائے کیونکہ قرآن کی آیات ہیں اب سورہ بطرہ کی اور سورہ طلاق کی کچھ آیات ہیں انہیں دیکھ لیں ایک وقت میں ایک طلاق دی جاتی ہے یہ وارننگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی اگر میاں بیوی اب آپ خوشی سے آپس میں کٹھے رہ رہے تھے لیکن کٹھے رہتے ہوئے لڑائیاں ہو جاتی ہیں مس انڈرسٹینڈکز ہو جاتی ہیں میاں صاحب ایک عجیب و غریب قسم کے زوم میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بس طلاق کا رائٹ ہے پھر آپ کے لوکل لاز ٹوٹل اسلام پہ ہے نہیں ہے ہم خود دو رنگی زندگی گزار رہے ہیں ایک ہمارا پچھلہ دور غلامی کا لاز چل رہا ہے ایک اب چل رہے ہیں فیملی لاز میں تو نہیں اس پہ بول سکتا اس کو کر رہے ہیں آج کل شاید سارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے اپنے مسئلہ کے بڑے بڑے علماء مشایخ کی تقارید دیکھ لیں بڑے اچھے علماء کی پڑی نہیں ہے لیکن مقصد تو آپ دونوں کا آپس میں پہلے انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ وہاں زمانہ جہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ عورت دیکھیں جسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا عورت بیٹی چاہیے ہی نہیں ہوتی تھی ادھر انڈو پارک میں اس کو ساتھ جلا دیا جاتا تھا طلاق کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا وہ ستی ہوتی تھی دوسرے مرد کے لیے وہ نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے عیسائیت میں جتنا میرا علم ہے ان کے بھی کچھ فرقوں میں آپ طلاق ہو جائے گی لیکن دونوں میاں بیوی دوبارہ شادی نہیں کر سکیں گے کہیں اور بھی ہمارے ملک میں میرے ایک نرسز تھی کپل تھا انہوں نے مجھے بتایا مسلمان ہو گیا ایک لڑکا ان میں سے اور ایک شادی اس نے کر لی تو اس کی بیوی نے جو پہلی بیوی تو اس نے بجے بتایا کہ یہ مسلمان نہیں ہوا یہ کرسچینٹی کے اپنے لاؤ کے مطابق دوسری شادی کر نہیں سکتا یہ دونوں نہیں کر سکتے میرے سے ڈائیورس کر کے بھی نہیں کر سکتا تو یہ مسلمان ہو کے عدالت میں لیٹر دے کے تو یہ دونوں شو کر رہے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں اب یہ شادی کر سکتے ہیں آپ خود ہی دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے ان کا ریلیجن پورا نہیں پڑھڑا اس وقت وہاں پہ انہیں جس کی وہ شکل انہیں کر دیا اللہ کی ایسے نہیں ہوگی اسی طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہاں دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے کہ جی پیپر میریج ہے اور جی وہ اس لاؤ کے مطابق تو ڈائیورس ہو گئی ہے لیکن اسلام کے مطابق ڈائیورس نہیں ہوئی پیٹا یہ زندگیوں کو مشکل ہم خود کر رہے ہیں آپ اللہ کو جواب دے ہیں اگر دونوں میہ بیوی کٹھا رہنا چاہتے ہیں قانون تو آپ کی وہ جائدہ جو پروپرٹی کے جگڑے ہیں اس کے لیے ان کے لاؤز ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کٹھا رہے ہیں اس ملک میں تو کوئی تمہیں یہ بھی نہیں پوچھے گا وہ صرف اتنا ہی لیکن کہہ رہتے ہیں وہ یار انہ ریلیشنشپ آپ لوگوں کو کون پوچھے گا آپ اللہ اور نبی کو جواب دے ہیں اس کو دیکھیں آپ انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے اگر آپ لوگ کلیر ہیں اس کا مقصد ایک ہی طلاق دینا تھا اور تین ماہ آپ ادھر ہی رہیں گی آپ تیار بھی ہوں گی بیوی کا کام ہے اچھی بن کے رہے اپنے خامند کے لیے پوری اس نے اپنے خامند کے سامنے ہی تو میک اپ کرنا ہوتا ہے یہ سارا میک اپ یہ بناو سنگار اپنے کروز اپنی ادائیں یہ خامند کو دکھانی ہوتی ہیں جس سے آپ نے نکاح کے وقت کا ہوتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اس کے سامنے آپ جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ہے لیکن اس میں یاد رکھیں اللہ تقویٰ کے بعد یہ حیاء ہے حیاء کیا چیز ہے اس میں غور کریں اللہ خود بہت حیاء والا ہے اور حیاء پسند کرتا ہے ہم اپنے لفظوں سے باتوں کو کہیں بھی مورت روڑ لیں گے لیکن بات کی جو اصل سپیرٹ ہے اس کو وہ جانتا ہے وہ بیڈروم میں بھی ساتھ ہوتا ہے وہ باتھروم میں بھی ساتھ ہوتا ہے جھوٹے فتوے بھی آپ لے آئے اسے ٹرث کا پتہ ہے آپ آنسریبل ہیں اس کو لیکن اگر آپ اس بات کو ہی نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کریں پھر آپ یہ اتنے مصیبتوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں جب اللہ دیکھ نہیں رہا سننی نہیں رہا ایک دن اس نے پوچھنا بھی نہیں ہے تو انجوائے کریں موج مستی کریں آدھا دین کو انی چیز سے اس کو پورا ماننا پڑے گا اللہ کو حاضر ناظر سمی علیم بصیب ماننا پڑے گا آپ دونوں جانتے ہیں طلاق اس نے کس نیت سے دی تھی کتنی بار دی تھی اس کی نیت کیا تھی اور یا اللہ جانتے ہیں اس کے بعد ایک طلاق اگر تین ماہ کے اندر وہ آپ سے رجوع کر لیتا ہے آپ دونوں میاں بیوی کی طرح رہنا شروع ہو جاتے ہیں ایک طلاق ساری زندگی میں یہ کاؤنٹ کی جائے گی لیکن آپ دونوں کٹھے رہ سکتے ہیں تین ماہ کے اندر رجوع نہیں ہوا دوسری طلاق ہو جاتی ہے یا اس نے کہہ دی دوسری طلاق لیکن یہ سارے آپ اپنے علماء سے اور اپنے اس سے پوچھیں ہاں اس نے ایک ہی واقع میں کہہ دیا لیکن اس کی نیت کیا تھی اس میں جو تھوڑا سا پرابلم آتا ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہے کہ یہ طلاق میں اسی لیے کہتا ہے کہ اس کو آپ لوگ خود پڑھیں نا اس اسٹری کو کہ طلاق کو عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یوز کیا جانا شروع ہو گئے تھے جو ایرابز تھے وہ سو سو بار طلاق دیتے تھے کئی بار اس کو ظہار کرنا کہتے ہیں تم میری ماں ہو تم میرے لیے ایک سال کے لیے حرام ہو نہ اس کو گھر سے نکلنے دیتے تھے نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے نہ اس کو خرچہ پانی دے رہے ہیں تو وہ ضلیل ہو رہی ہے پرسات اسے کوئی اور مرد بھی قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ظہار کیا ہوا ہے یہ ڈیفرنٹ فارمز تھی عورتوں کو ٹرچر کرنے کی یہ عورتوں کے رائٹس کے لیے یہ سارے رائٹس بنے ہیں اور مردوں کو یہ رائٹس دینے پڑھیں گے دینے پڑھتے ہیں اور اگر آپ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہ دوسری قوموں کی طرح کہ ہم نے دریاء سے مسلی نہیں پڑی سائیڈ سے پکڑی ہے مسلی اور یہ وہ بڑی سیدھی سیدھی آیا تھا جہاں قرآن کلیر کٹ ہے وہاں آپ کو اس میں کوئی بہانہ بچتا ہی نہیں ہے سہیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو اپنے دور میں گئے کہ اچھا ہے ایک بار اگر تین طلاقیں دے دی ہیں تو ہو گئی ہے وہ اسی لیے تھا کہ لوگوں نے اس کو نئے نئے مسلمان جو ہو رہے تھے بہت زیادہ بہت تیزی سے اسلام بڑھا تھا اور پچھلی قوموں میں بھی عورتوں کا تیکسپلائٹیشن ہی چل رہی تھی وہ وہ بھی یہی ڈراما کرتے تھے میں نے تمہیں تین طلاقیں دے دی ہیں پھر ساتھ ہی کہتے تھے نہیں نہیں میں نے تو ویسے ہی کہہ میں واپس رجوع کر رہا ہوں روزانہ وہ خلیفہ جو اس وقت ہوتے تھے جو اصل چیز بیعت ہوتی ہے میں اس پر کس دن بات کروں گا جو بیعت کی جاتی ہے جو بیعت کی جاتی تھی اور کی گئی اس وقت پہلے چاروں خلفاء کے اوپر اور پھر کربلا میں سیدنا عمام حسین نے بیعت نہیں دی جانے دے دی سب کچھ دے دیا بیعت نہیں دی یہ اتنا بڑا یہ اکلیدہ ٹاپک ہے وہ جو حکمران ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے وہ آپ کا اولو لمر ہوتا ہے وہ اللہ نبی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے آپ کا وہ ہی نماز پڑھا سکتا ہے وہ آپ سب کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ he is the best among us and we all have to follow him یہ اس کی interpretation سب سے best ہوگی یہ concept ہی اب نہیں ہے ہمارے یہاں پر ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں پھر اپنی مرضیوں کے اسلام ڈھونڈنے ہی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں ہم نے مشکل کی نہیں ہیں جبکہ قرآن واضح ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے کوئی بھی اس کو نہیں follow کر رہا اور پھر یہ جو تنخواہ دار کوئی مولوی تو ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت کسی سے بھی پیسے لے کے عدالتوں کے باہر بھی اور کہیں بھی کوئی فتوے دیتے ہیں ان سے آپ اپنی مرضی کے فتوے خود لیتے ہیں یہ بریڈ بھی آپ نے خود پیدا کی ہے کہ جانے والے حکمران دوسری قومیں جو آپ کے اوپر مسلط رہی ہیں وہ بڑا کچھ کر گئی ہیں حدیث کی کتابوں میں بڑا کچھ ایڈ کر گئی ہیں علماء کرام جانتے ہیں خود گائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں مکتوے کی چھپی ہوئی نہ پڑھنا جو اس دور میں چھپی ہیں انڈیا انڈو پاک سے وہ نہ پڑھنا جو عراق سے چھپی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ اور میں تو نہیں جانتے لیکن کم از کم قرآن تو ایک ہے اس کی جو واضح آیات آپ کے مسئلے کی ہیں انہیں تو پہلے پڑھ لیں آپ اس کو اپنے علماء سے پوچھ لیں لیکن آپ دونوں پھر بات آپ دونوں پہ آئی کی کہ آپ دونوں وہاں موجود تھے اور آپ کی نیت کیا تھی اور اگر اس نے پھر طلاق دے دی ہے دوسری طلاق کے بعد آپ کا نکاح نئے سیرے سے ہو سکتا ہے میرے کونسپٹ کے مطابق جو مجھے پتہ ہے لیکن آپ اپنے علماء سے پوچھیں اس میں آپ نئے سیرے سے کہ یہ کہتا ہے نہیں آپ میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے نہیں میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے مجھے آپ ہی پسند ہے میرے سے غلطی ہوگی ہے مجھے معافی دے دیں آپ نیا حق مہر اور نئی شرائط رکھ سکتی ہیں کیونکہ مرد صاحب کو ضرورت ہے چاہے آپ اپنے بچوں کی خاطر پریشان ہو رہی ہیں دکھی ہو رہی ہیں جو بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ بچے بھی میاں صاحب کی ہیں ان کا خرچہ بھی میاں صاحب کی اور بغیرتی کی انتہا ہے کہ ہمارے میں رسم ہے کہ بچے پیدا ہوں گے سسرال میں لڑکی کے گھر خرچہ بھی لڑکی والے اٹھائیں گے بلکہ کپڑے بھی دیں گے ساراں کو کہاں ہیں یہ اللہ رسول نے لکھا یہ ساری آپ کی لوکل رسمیں ہیں یہ دوسرے مذہبوں سے آئی ہیں مرد کی ذمہ داری ہے عورت کا ناننفقہ اس کے بچوں کا ناننفقہ جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے یہ ساری چیزیں ہیں کونسپٹ کو سمجھیں اللہ نبی کہہ کیا رہے ہیں اس کے بعد اب بچے کی محبت جاگ رہی ہے بچے تباہ رہے ہیں ہم نے کٹھے رہنا ہے اب سارا کچھ تو اس وقت زبان کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جب طلاق کی تھی اس بات کو ایسے سمجھو کہ شیطان کسی حلال چیز کو پسند نہیں کرتا وہ ہمیں حرام کی طرف لاتا ہے شیطان کی پسندیدہ ترین حلال چیز جو ہے وہ طلاق ہے اس کی پسندیدہ ترین حلال چیز طلاق ہے کسی طرح وہ آپ میں پھڑا پڑوا دیا اور اگلی نسل اجار دے یہ شیطان کی پسندیدہ ترین چیز ہے اور اللہ کی حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز ہے کیونکہ اس نے سسٹم نظام ایک چلایا ہے بنا رہا ہے اس نے ہے لیکن اس نے پسند نہیں کیا اس کو اللہ نہیں چاہ رہا کہ دو میاں بی بی نے جب ایک بانڈنگ شروع کی ہے تو اب کبھی سیپریشن پہ جائیں وہ صرف اپنا نہ سوچیں یہ دو خاندان اجڑ رہے ہیں وہ اگلی نسل کا سوچیں کیونکہ قیامت تک یہ سسٹم چلنا ہے اس میں عورت کی جو ڈیوٹیز ہیں اسے بھی پوری کرنی ہے وہ اپنی زبان کنٹرول رکھے تو بڑے مسئلوں سے بجے پہلے تین چار سال بیٹا ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کی شادی اپنے گھر سے تھوڑی اونچی جگہ پہ کریں بیٹی پہلے ہی شروع میں تھوڑی سی آجزی میں رہے مرد کی اندر ویسے ہی پھنے خانی ہوتی ہے اکڑ خانی ہوتی ہے جتنا مردی پڑ جائے پھر وہ لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنا بچمن اپنا بیڈ روم مجھے اپنے بیڈ روم اپنے تکیہ کے علاوہ کیسے ہونا پڑ جائے ایک رات مجھے وقت پڑ جاتا ہے میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اسی دن ادھر آ جاتی ہے یہ صرف کوئی انٹرکورس اور سیکس کا نام تو نہیں ہے شادی یہ اللہ اور نبی کے مطابق اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے اس میں گواہی اللہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت آپ کا سب سے بڑا چیک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر مرد کے اندر جو ایک حکمران ایک کا تو وہ حکمران بنا ہوئے یا ٹاپ پارٹی یا اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے اور عورت بھی اس کی رائٹس کا کتنا خیال رکھتی ہے حیاء کا کتنا خیال رکھتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا کتنا اچھا لباس بن رہے ہیں یہ کتنا کور کر رہے ہیں پھر اللہ نے دوست کا لفظ استعمال کیا ہے آدم کی دوست ہے ساتھی ہے ہیلپر ہے بیسٹ فرینڈز ہیں یہ اب بچے یاد آ رہے ہیں اب طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو بیٹا اس کے بعد اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب آپ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے اگر اس نے پہلی بار ہی اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے تینوں طلاقیں دینی ہیں اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑا اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس نیت کے ساتھ پھر طلاق ہو گئی ہے اس کی نیت وہ اور اللہ جانتا ہے اور اگر اس کا پرپس ایک طلاق کا تھا تو وہ ایک طلاق ہوئی ہے لیکن پھر اس نے دورا دیا تو یہ دو طلاقیں ہو گئی ہیں اس کے بعد نکاح کریں یا علماء سے پوچھ لیں اپنے میں پھر نہیں اس پر کوئی رائے دینا چاہتا میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن آپ کی زد ہے کہ سر آپ ہی بتائیں مجھے آپ سے زندگی پتہ نہیں ملا تینشن ڈپریشن انزائیٹی سب ٹھیک ہوئے وہ دوسورہ رحمان تو میں نے آپ کو بیٹا بتا دی لیکن اس کے بعد آپ فتوے لیتی پھر رہے ہیں اور کنفیوز ہو رہی ہیں لیکن اس ملک میں جو ڈراما بنایا ہے جو بھی بے وکوف آدمی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں عالم ہوں اور میں آپ کو حلالے اپنے آپ کو حلالے کے لیے پیش کرتا ہوں اور اتنے سو پاؤنڈ یا یوروز میری فیس ہوگی this is nonsense میرے نزدیک تو یہ male prostitution ہے اور اس میں وہ کمیٹ کر رہا ہے کہ وہ طلاق دے گا میرا آپ کنسیپٹ حلالے کا جو آپ میرے مسئلک پوچھ رہی ہیں اور میرے سے پتہ کرنا چاہ رہی ہیں میرے نزدیک حلال بیوی تب ہی اب یہ ہوگی اس کی اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں یہ آپ اب اس مرد کے لیے بیٹا چاہے بچوں کی خاطر کرنا چاہ رہی ہو چاہے محبت جاگ گئی ہے دوبارہ love میری مشہور ہو گئی ہے یہ love نہیں ہوتا یہ اس میں lust ہوتی ہے جب تک expectations ہوتی ہیں جو true love ہوتا ہے وہ unconditional ہوتا ہے وہ unconditional ہوتا ہے وہ love ہوتا ہے جہاں پہ expectations اور demands ہوتی ہیں وہ love نہیں ہوتا وہ lust ہوتی ہے وہ کیوں ختم ہو گیا چند سالوں میں کہاں گیا وہ وہ تو بڑھنا چاہیے تھا اب پھر جاگ رہا ہے کبھی بچوں کی خاطر یا جو بھی ہے لیکن بیٹا اگر آپ کی شادی کسی اور مرد سے ہوتی ہے اللہ اب یہ بات اس مرد کو سزا دینا چاہ رہا ہے عورت کو نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کو pain ہے اس بچے کی لیکن آپ نے بھی پھر دیکھ لینا تھا کہ وہ اس نحج تک حالات نہ آئیں آپ کو شادی سے پہلے پتا تھا کہ دونوں کے فرقے ڈیفرنٹ ہیں اس وقت آپ دونوں اپنی فیملیز کو کنمنس کر رہے تھے ہمارے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے پھر آپ کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں بچا آتھ چھوڑ کے نماز پڑھے گا کہ باندھ کے پڑھے گا ماتم کرنا ہے کہ نہیں کرنا گالی دینی کی نہیں اور پھر میرے سے آپ پوچھ رہی ہیں بیٹا میں اگر حضرت علی کے مولا علی کے ساتھی کو شیعہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں ساتھی کو دوست کو تو پھر میں شیعہ ہوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانے کو سنی کہتے ہیں تو میں سنی ہوں اللہ کا نام الوہاب ہے اللہ کو ماننے والے کو اگر بابی کہتے ہیں تو میں بابی ہوں صرف احادیث اور سنت کے مطابق چلنے والے کو کہتے ہو تو شاید میں احادیث ہوں گیٹا مجھے آگے نام بھی نہیں آتے جو آپ کی امیرے سارے لکھ میرے ہیں وہ بھی اتنی بڑی فلاسفر بنی ہوئی ہے بریلوی میں تو بریلی کے سکول میں پڑھا ہی نہیں ہاں ہو میں ناتے پڑھتا ہوں میں دروشریف پڑھتا ہوں دیوبندی دیوبند ایک جگہ کا نام ہے انڈیا کا بریلی ایک جگہ کا نام ہے انڈیا کا وہاں کے مدرسے تھے ملکہ برطانیہ کے دور حکومت میں ایک دو سکولوں نے خود فنڈ بھی کیے بنائے بھی علماء قرآن تیار کیے گئے میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کتابیں چھاپی گئیں ان میں حدیث کے نمبر ہی وہ نہیں ہے جو پرانے نسخوں میں ہیں جو عیراق کی چھپی ہوئی ہیں پرانی یہ لیکن قرآن آپ کے سامنے پہلے جب قرآن مسئلہ کر رہا ہے تو آپ کہیں اور کیوں جائیں گے میں اگر کسی حدیث کے اب آپ جو ماں نے آپ کی نئے حدیثیں لکھ کے بھیجی ہیں میں اگر کہوں گا مجھے منکرے حدیث کا خطاب لگوا دو کہ مجھے تو فرشتوں کو نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے میں میں ڈاکٹر حلال بیٹا آپ اس کے لئے اب ایک صورت میں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا انسان ملتا ہے آپ کی اس سے شادی ہو جاتی ہے آپ اس کے ساتھ ہسی خوشی رہتی ہیں لیکن خدا نخواستہ آپ بیوہ ہو جاتی ہیں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی اب بھی اگر وہ یہی شخص آپ کو یہ عورت جو دوسرے مرد کے ساتھ سو چکی ہے یہ کسی مرد کے لئے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی بیوی کے کیس پر وہ رہتی نہیں ہے اس کی بیوی جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ انٹرکورس کر لیتی ہے لیکن with consent ریپ اور چیز ہے کسی بیچاری کے اوپر زبردستی کو ڈاکو پڑ گئے ہیں اس کو بھی منپلیٹ کیا گیا ہے میں نہیں اس پر بات کرتا لیکن وہ صاحب اگر آپ کے لئے اتنے تاولے ہوئے ہوئے ہیں اور اتنا اب ان کی محبت جاگ رہی ہے اور وہ سارے فرقے اپنا بھی اور آپ کا بھی بھول کے اور وہ ایک moderate زندگی اور پتہ نہیں کونسی زندگی آپ جو کہہ رہی ہیں انہوں نے لکھا بیٹا جی تو وہ اگر آپ بیوہ ہو گئیں یا اس شخص نے اپنی کسی وجہات کے آپ دونوں کی کوئی بھی وجہات بنی deliberately نہیں کوئی bonding کر کے نہیں لکھوا کے نہیں شرطیں رکھ کے نہیں آپ ایک property نہیں ہے چیز نہیں ہے گاڑی نہیں ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑی اس نے بیچ دی اس کو بیچ دی اس نے لے آپ ایک انسان ہے آپ کے جذبات ہیں اور آپ کا اللہ رسول ہے جس کو آپ خود بھی جواب دیں عزت آپ کی میں بار بار کہہ رہا ہوں عزت عورت کی ہے یا عزتیں ان کی ہیں جنہیں اللہ نے عزتیں دی ہیں میں تو خود نیچوں میں سے ہوں جیسے اللہ نے بلند رکھا ہے جو کھل کے عظیم کی بلندیوں پہ ہے جو سراجہ منیرہ ہے وہ بلند ہے اس کا گھر بلند ہے وہی عزتوں والے ہیں اور وہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے بیٹا کہ وہ آپ لوگ اپنے علماء سے پتہ کریں سید بچی کی شادی یوجلی نان سید میں نہیں کی جاتی اسی لئے نہیں کی جاتی کہ نان سید اس کی اس طرح عزت نہیں کر پاتے بہرحال اس ریفرنس کی عزت کرنی پڑتی ہے آپ اس میں کفضول بکواس کر جاتے ہیں آپ ہی نسلیں آگے بکتی ہیں ایک مجبوری میں کی جاتی ہے اس میں پھر دیکھا جاتا ہے اگلوں کے مینرز کی ہیں اخلاقیات ہے آپ کا مذہب سارا کا سارا اخلاقیات مینرز یہ ساری چیزیں میں بار بار کہوں گا نا کہ وہ جو چاروں آیتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں اتاک اللہ والی تو اس میں اتاک اللہ کے اوپر کیوں زور ہے اللہ سے ڈرنے کا کیوں زور ہے کہ آپ یہ دھیان رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا اور سن رہا ہوگا اپنی کہانیاں بنا کے کسی سٹوری کو کسی طرف نہ لے جانا اگر وہ بندہ مر جاتا ہے طلاق دے دیتا ہے اس کی عدد پوری ہوتی ہے اس کے بعد یہ شخص یا کوئی بھی اور شخص آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ اپنے کسی ایکسسمنٹ سے شادی کریں یہ نہیں ہے کہ میں پیسے لے لوں اور ایک رات گزار گیا اگلے دن پھر میں ایک پیکیج کے ذریعے طلاق دے دوں اور پھر آپ کی شادی ہو جائے یہ کھلوار ہے یہ تماشا ہے میرے نزدیک علماء کرام کا کام ہے آپ کو بتائیں آپ کا کیس تو بیٹا پہلے یہ ہے کہ آپ دونوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتاؤ کہ کیا کہا گیا تھا اور طلاق ایک ہی تھی اس شخص کی کیا نیت تھی اگر اس کی نیت ایک طلاق دینے کی تھی تو آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں زیادہ وقت گزر گیا ہے نئے سرے سے نکاح کر لو اور نہیں آپ شرائط رکھو آپ شرائط رکھو آپ اپنا حق میں ڈیمانڈ کرو لیکن اگر تین طلاقیں ہو چکی ہیں کوئی صورت نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے میرا اتنا کونسپٹ ہے اب اس میں سے آپ میرا مسلک جو مرضی ڈھونڈ لیں میرا مسلک میں اللہ سے کم اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں مانتا میں تو ڈاکٹر ہوں بیٹا ایک میں تین آپ کو کہا ہے صبح دو پہر شام صورت رحمان سنے دعا کر کے پانی پھئیں استخارہ کریں پورے سچے یقین سے خود کریں آپ لوگوں سے جو کر آ رہے ہیں شادی کے معاملات میں ضرور استخارہ کریں جب شادی کرنی ہوتی ہے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کو استخارہ میں ڈاؤٹ تھا پھر کدھر گئی بات بہرحال اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میں تو بیٹا اتنی بات ہی بتا سکتا ہوں ابھی بھی کہ پانی لیں آنکھیں بند کریں اپنا دل صاف کرو سب کو ماف کرو اپنے دشمنوں کو بھی دعا دو انہی ان لاز میں پھر جانا ہے آپ نے اور یہ آپ کی امی کا جو ایک اور ثانوی question ہے جی ماتم کرنا جائز ہے جو سمجھتے ہیں جائز ہے ان کے لئے جائز ہے ملاد جو سمجھتے ہیں منانا جائز ہے ان کے لئے جائز ہے جو سمجھتے ہیں نہیں منانا ان کے لئے جائز ہے تو نجائز ہے مولا علی کو میں مولا علی بھی کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی کہتا ہوں حضرت علی علیہ السلام بھی کہہ رہتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کہتا ہوں جب میں درود و سلام پڑھتا ہوں ان کے اوپر نماز میں پڑھتا ہوں یہ سب فروئی چھوٹی باتوں پر آپ کو بگاڑ دیا گیا ہے خراب کر دیا گیا ہے آپ کوپڑی کو نہیں استعمال کر رہے ہیں نہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں نہ بیسکس کو دیکھ رہے ہیں اور سعیدنا علی نے اگر بی بی آئیشہ سے جنگ ہو گئی تھی تو جب وہ صلاح ہوئی تو سعیدنا علی نے بی بی آئیشہ کو کتنے کتبرے دیئے تھے کیا سلوک کیا تھا انہوں نے انہوں نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس بھیجا تھا ان کے محرم بھائی کے ساتھ اگر سعیدنا علی نے انہیں گالی نہیں نکالی اگر سعیدنا علی نے ان کے لیے کبھی زندگی میں کوئی غلط لفظ نہیں نکالے تو آپ اور میں مجھے نہیں پتا آپ شیئے ہیں کہ وہ شیئے ہیں ہم حضرت علی سے آگے کیسے چل سکتے ہیں اگر آپ انہیں امام مان رہے ہیں آپ مجھے جواب دیں اگر سعیدنا علی نے حضرت عبقر حضرت عمر کے بارے میں ایک بار بھی غلط لفظ نہیں استعمال کیا ان کو تبرے نہیں بولے ان کو گالیاں نہیں بولیں یہ کہانیاں بعد میں ڈالی گئی ہیں دو سو سال بعد یہ سارا کچھ میں اس پر نہیں بات کر آپ لیکن سعیدنا علی کو تو فالو کریں ان سے آگے تو نہ چلیں باقی تسبیحیں میں نے تمہیں کیوں منع کی تھی میں پھر بتا دوں گا بیٹا یہ ہم کال او فیل کے تضاد میں فس جاتے ہیں کال بہت زیادہ اور فیل بہت کم اور یہ جو منافقت ہے یہ ہمارے قلب سخت کرتی ہے اور پھر کیفیات وارد ہوتی ہیں لیفٹ سائید ساروں کی قلب پکڑی جاتی ہے اس کو پھر ڈسکس میں کبھی کر لوں گا آپ کی شادی کا مسئلہ میں نے فیلہ اللہ آپ کو بتا دیا میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن جو کلیر کار جو میں بات جتنی میں جو زنگی گزار رہا ہوں اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو میرے خلال آپ کو کافی جواب چلا گیا ہے قرآن خلق الإنسان علمهแ corpse البيان